بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Kids Grammar School کے سر فیاس آپ سے مخاطب ہے 7 6th Class 6th Class آپ کا پہلا لیکچر چپٹر نمبر 3 پر شروع کیا جائے چپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 1 ہے چپٹر نمبر 3 کھولے اپنی بک پر چترال ویلی وہاں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا چترال ویلی بک کا پیش ہے 24, 25 24, 25 24, 25 آپ اس کی ریٹنگ کریں گے ریٹنگ کریں گے ریٹنگ کریں گے اور مشکل الفاظ جو اس چپٹر میں استعمال ہوں گے ان کے معنی آپ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں آج جو مشکل الفاظ اس میں آئیں گے استعمال ہوں گے وہ آپ پہلے سیکھ لیں پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ الفاظ آپ کی اس میں بہت زیادہ مدد کریں گے یہ الفاظ آپ کو اگزام میں بھی پوچھے جائیں گے words meaning words meaning words meaning آئیے ہم words meaning سیکھتے ہیں چپٹر نمبر 3 کے ہیں یہ بیٹا چترال ویلی پیش نمبر 24, 25 پر ہے بک کا پہلا لفظ ہے کشیش کشیش بیڈز بیڈز موٹی موٹی چارنی چارنی دلکاش دلکاش ڈیکوریٹیڈ ڈیکوریٹیڈ آراستہ مزیین آراستہ مزیین اینچانٹ اینچانٹ مسہور کرنا دل لبھانا مسہور کرنا دل لبھانا پر فورنس پر فورنس کار کردگی یا مزاہرے کا عمل یعنی کر کے دکھانا کار کردگی مسہورے کا عمل ٹوریسٹ ٹوریسٹ سیاہ دنیا میں ڈھونڈے پرنے وارے لوگ جو ہوتے ہیں ہم سیاہ کہتے ہیں ویکیشن لگنی چھوکیاں ہوتی ہیں جیسے ہم گرمیوں کے چھوکیاں ہوتی ہیں تو لگنی چھوکیاں کو ویکیشن کاریت ہے ویکیشن چھوکیاں چھوکیاں کلچر یہ لفظ ہے کلچر سقافت سقافت ٹریڈیشن ٹریڈیشن ریوائیت ریوائیت ویویگ ویویگ کپڑیاں بنونا بنائی کا عمل یہ امگومن نامی اممہ داکی اممہ ایسے سویٹر گھتی رہتی ہیں تو اس کو گھنڈنے کو ہم ویویگ کرتے ہیں ویویگ کپڑے بنونا یا بنائی کا عمل شیل سیپیاں گھنکے جو نہر کنارے یا سمندر کنارے مرتے ہیں سیپیاں شیل سیپیو گھنگو سیپیو گھنگو یہ ارفاز مانے پیٹا آپ چپر نمبر ٹری کے یاد کریں گے اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی ریڈک کروے جائے گی اور ترجمہ کروے جائے گا اگر آپ یہ ارفاز آتے ہوگے تو آپ ریڈک بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے یہ ارفاز میں ایکزام میں آپ سے پوچھے جائیں گے انٹا پسچن وارڈ ملکس سے وارڈ ملکس کی طرف بن کر آئے گا اگلے لیکچر کے تاب کے لئے واسلام